ہیدر آباد یہ کچھ علاقوں میں بڑی تعداد میں سودانی رہتے ہیں جہاں ہندوستان اور افریقہ کی ملی جلی ثقافت دیکھنے کو ملتی ہے دراصل یہاں کچھ سودانی تو تعلیم حاصل کرنے میں اور کچھ میڈیکل ضروریات سے آتے ہیں دلی ممبئی کی بنیزبت انہیں ہیدر آبادی کلچر زیادہ پسند ہے جبکہ کچھ سودانی یہاں کے شہری ہو چکے ہیں کہتے ہیں کہ نظام ہیدر آباد ایک بار افریقہ گئے تھے جہاں سے وہ کچھ افریکن کو ساتھ لائیں اور انہیں باقاعدہ اپنی بٹالین میں شامل کر لیا ایسی گارڈ کے نام سے مشہور یہ لوگ یہاں رہتے ہیں اور کئی پشت سے ان کے کام میں لگے افریکن کو بعد میں یہاں کی شہریت حاصل کر لی ہیدر آباد ریاست کے ہندوستانی سٹیٹ میں شامل ہونے کے بعد کچھ افریکن گارڈ انڈین آرمی میں تو شامل ہوئے تو وہیں دوسری نوکرے میں بھی وہ لوگ شامل ہو گئے یہاں کے آبو ہوا اور میڈکل سہولیات کو دیکھتے ہوئے آج بھی لوگ بڑے تعداد میں آتے ہیں جبکہ بڑے تعداد میں سڑھانے بچے تعلیم کی گرشت سے بھی ہیدر آباد کو پسند کرتے ہیں موسیقی ہر مزاد سے اور احتیارتبار سے یہ لوگ کو کوئی چیز کی جو فٹ چاہیے ہوتا ہے وہ ملتا ہے اور یہ لوگ کیا ہے نماز بغرا کے بھی پابند ہے جو تیس طریقے سے کرتے ہیں اور یہ لوگ کا رہنس ہیں تو یہ لوگ بے سکلی آتے ہیں کہ سرویسز کے لیے نہیں نہیں ایک سکلی دیکھیں ہم ہیدر آباد میں بے سکلی اس لیے آتے ہیں 60% فارمیسی کے لیے آتے ہیں مطلب میڈیکل کے لیے آتے ہیں موسیقی 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 فphere رمضاًrafہ پہر پوراً مجھے تو ہیڑی ہو سنھے پھرزoud�� ، ہیڈیب ہے ہیڈربل عنہ بارمت پر نافKY کے فرطور tidak., BEC ہم کو یہاں سکو نے آچائیت آیا ہے سوانہ بھی آچائیت آیا ہے ہمنا کلی کے Bodhi کوئی تخلیف نہیں ہے ہندہ بارموت میں آئیت بارموت میں آجہ سی تھی ہے آجہ شہر ہے ہماری باس ہماری باس وڈیکہں حلوکتین ہین وڈیکہ روی آردرن نظام ہیدراباد کے افریقہ دورے کا ذکر کرتے ہوئے ان کے فیصلوں کی تعریف کی اور ساتھی افریکن گارڈ نے ان کے بارے میں کیا کہا یہ سنتے ہیں نظام سرکار کے دور میں بھائیوالی بادشاہ کے دور میں ون پرتی راجہ جو سوٹ افریقہ کو جاک ایک بار گئے تھے انہوں دیکھے وہاں دیکھ کے وہاں کے لوگوں کو لکھایا تھے وہاں سے سو دو سو آدمی جتنے بھی باڈی گارڈز کو لائے تھے انہوں لا کے گفت کرے تھے ون پرتی راجہ بھائیوالی بادشاہ کو گفت کرے تھے گفت کرنے کے بعد نظام سرکار دیکھے دیکھنے کے بعد خوش ہوئے دیکھ کے انہوں بنانے کے بعد اپنی ایک بٹالین بنانے کے بعد اے سی گارڈ افریکن گارڈز بنانے کے ان کو خائم رخے ان کو ریہبریٹ کرے یہاں پہ یہاں رکھنے کے بعد اور ان کو محل میں انہوں اپنے محل میں بارڈ گارڈ کے تاریخے پر رکھے ان کو اس کے بعد سے جو پیڑیاں چلتے رہے ان کے دو تین چار جو بھی پیڑی ہے وہ پیڑیاں نسلے بھر چلتے رہے اس کے بعد جو بھی جب ڈیس بولد ہوئی انڈیا آرمی ایک کرنے کے بعد سے کوئی باز لوگ آرمی میں ہوئے کوئی باز لوگ آرمی میں ہوئے کوئی کوئی دوسرے جاوان کلیا کچھ کلیا نظام آرمی سے ختم کر کے حضرابت میں جیسا انڈیا میں وہ ہوئے ہے انڈیا جب آنے کے بعد انڈیا انڈیا آرمی میں بھی کرے لوگ کوئی لوگ کوئی انڈیا آرمی میں کرے کوئی انڈیا پولیس میں کرے کوئی گورنمنٹ جا بہاں وہ یہ کرے اور اسی گھاڑ میں سوپ سے پائلی چیز یہاں پہ اسپورٹسمنٹ زیادہ ہے